سلام علیکم کے ذریعے یورین سے ایکسکریٹ ہو جاتی ہے یعنی ہمارے گردوں سے خارج ہو جاتی ہے یہ ایک نارمل عمل ہوتا ہے اور ہر انسان کے جسم میں یورک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل مقدار میں ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص ایسی گزہ کا ایسی خوراک کا انتخاب کرتا ہے جس میں پیورین کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پیورین کنٹینٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پیورین ہماری باڈی میں ہٹیوں کے جوڑوں میں چلا جاتا ہے جو کہ پیورین کنٹینٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ افراد میں جب گردوں کے افعال جو ہوتے ہیں جو کڈنی فنکشن ہوتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر ان افراد میں جوڑوں میں پیورین جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر انسان کی باڈی میں یورک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ سکس پوائنٹ زیرو تک نارمل ہوتا ہے اگر سکس پوائنٹ زیرو سے اوپر چلا جائے یعنی زیادہ ہو جائے باڈی میں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پھر ہماری جو انگلیاں ہیں انگلیوں کے جوڑ ہیں یا ٹکنوں کے جوڑ ہیں ان میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر یہ باڈی میں جوڑوں میں سٹیفنس پیدا کرتی ہے یعنی جوڑ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اتنا درد ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اٹھ پیٹ نہیں سکتا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جسم میں اور اپنی زندگی میں جو نارمل کے مطابق جو معمول کے مطابق کام ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ باڈی میں سٹیفنس ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آگے چل کر گنٹیا یعنی کہ آرثرائٹس کے پیشنٹس بن جاتے ہیں اور جو افراد آرثرائٹس کی بیماری میں مطلع ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماری لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یورک ایسڈ کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف میڈیسنس استعمال کی جاتی ہیں جس میں ایک ٹیبلٹ زائلورک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے زائلورک ٹیبلٹ ایک انٹی گاؤٹ ایجنٹ ڈرگ ہے اس کی جو ڈرگ کٹیگری ہے وہ زینثین آکسیڈیس انیبیٹر ہے اور زائلورک ٹیبلٹ میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے جو اس کا جنرک نیم ہے وہ ایلو پیورینول ہے اور ایلو پیورینول جو ڈرگ ہے وہ ایف ڈی این اے نائنٹین سکسٹی سکس میں زائلو پرین پہلا فرس برینڈ نیم تھا جس کے نام سے یہ ڈرگ اپروف کی گئی ایف ڈی اے سے اگر ہم بات کریں زائلورک ٹیبلٹ کے انڈکیشنز اس کے استعمالات کے بارے میں اس کے یوزز کے بارے میں تو زائلورک ٹیبلٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ کو باڈی میں سے ریڈیوز کرتی ہے جو ہماری باڈی میں جو ہمارے جوڑوں میں ایکسس جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ باڈی میں جوائنٹس میں ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ریموو کرتی ہے اس کے علاوہ جب ہماری باڈی میں کیڈنیز میں کیلشم آگزلیٹ یا کیلشم فاسفیٹ کے سٹونز بن جاتے ہیں تو کیلشم آگزلیٹ یا کیلشم فاسفیٹ کے سٹونز کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی ان کو کم کرنے کے لیے ان کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو کیلشم آگزلیٹ کی وجہ سے رینل سٹونز ہو گئے ہو یعنی کہ گردوں میں پتری ہو گئی ہو یا کینسر ٹریٹمنٹ کے دوران یورک ایسڈ ان کا ہائی ہو گیا ہو تو ایسے پیشنٹس میں یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یورک ایسڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال گاؤٹ میں بھی کیا جاتا ہے اور گاؤٹ جو کہ ایڈیوپیتھک ہو یعنی اس کی وجہ معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے گاؤٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو ایسے پیشنٹس میں گاؤٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال نیو پلاسٹک ڈیزیز میں بھی کیا جاتا ہے نیو پلاسٹک ڈیزیز یہ ایک کینسر کی بیماری ہے تو نیو پلاسٹک ڈیزیز کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ افراد میں زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں زائلورک ٹیبلیٹ کے ڈوز ایج کے بارے میں کہ اس کا ڈوز کس طریقے سے لینا چاہیے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ زائلورک ٹیبلیٹ کی جو سٹریندھ ہے وہ ہنڈرڈ ایم جی اور تھری ہنڈرڈ ایم جی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے کسی بھی پیشنٹ میں کسی بھی شخص کو جب زائلورک ٹیبلیٹ استعمال کروائی جاتی ہے تو سب سے پہلے انیشلی یعنی شروعات میں اس کا لو ڈوز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو ہنڈرڈ ایم جی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے سو ایم جی کی ٹیبلیٹ اب صبح شام بھی دی جا سکتی ہے اور تین ٹائم بھی دی جا سکتی ہے اس کا جو ڈوز ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ اور یورک ایسڈ لیول پہ اور میکسیمم اس کا ڈوز جو ہوتا ہے وہ 200 ایم جی تو 300 ایم جی دیتے ہیں لیکن جن پیشنٹس میں جو زیادہ ہو یورک ایسڈ تو ان پیشنٹس میں جو ریکمنڈڈ ڈوز ہے وہ 100 ایم جی سے لے کر 900 ایم جی تک دے سکتے ہیں اور 100 ایم جی سے 900 ایم جی یعنی کہ یہ ڈوز ایڈلٹس کا ڈوز ہے یعنی بالگ افراد کا ڈوز ہے اور اس میں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو سنگل ڈوز ہے یعنی ون ٹائم کا ڈوز ہے وہ 300 ایم جی سے زیادہ نہ لیا جائے ایک وقت میں اور کچھ کنڈیشنز میں زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال بچوں میں بھی کروایا جاتا ہے ایسے بچے جن کی عمر 15 سال سے کم ہو تو ایسے بچوں میں 100 ایم جی سے لے کر 400 ایم جی یعنی 100 ایم جی سے لے کر 400 ایم جی تک دن میں دی جا سکتی ہے جو کہ 2 سے 3 مہینے تک مسلسل استعمال کروائی جاتی ہے اور بالگ افراد میں بھی مسلسل 2 سے 3 مہینے تک استعمال کروائی جاتی ہے اور اس ٹیبلیٹ کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس ٹیبلیٹ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد لیا جائے اور خالی پیٹ یعنی کہ ایمٹی سٹمک اس میڈیسن کو نہ لیا جائے کیونکہ اس میڈیسن کو اگر ایمٹی سٹمک لیا جائے تو یہ سٹمک ڈسکمفارٹ کرتی ہے یعنی کہ میدے کی تکلیف کر سکتی ہے اور اکثر افراد ایک گلتی کر رہے ہوتے ہیں کہ زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور پانچ دن سات دن یعنی ایک ہفتے تک جب مسلسل کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملتا تو زائلورک ٹیبلیٹ کا استعمال بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زائلورک ٹیبلیٹ ان کو فائدہ نہیں دے رہی ان کو ایک بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زائلورک ٹیبلیٹ کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم دو ہفتے کے بعد مسلسل استعمال کرنے سے اس کا ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ جو باڈی میں آپ کے یورک ایسٹ کے کرسٹلز جوڑوں میں ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ہی یا پہلے دوز سے ہی اس کے استعمال سے ایک دم سے ہی یورک ایسٹ کا لیول کم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ آہستہ آہستہ گریجلی ٹائم لے لیتا ہے جو کہ دو ہفتوں کے بعد اس کا مکمل ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پیشنٹ پہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن پہ پچھ افراد میں تین سے پائن دن کے استعمال سے ہی اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر پیشنٹ میں اس کا استعمال مسلسل جب دو ہفتے تک کریں تو دو ٹو ویکس کے بعد اس کا ریزلٹ بہت بہترین ملتا ہے اور جو افراد زائلورک میڈیسن کے ساتھ دوسری میڈیسن کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میدے کی میڈیسن تو انٹیسیڈ ڈرکس یعنی کہ ایسی عدویات جو میدے کی تکلیف کے لیے ہوتی ہیں تو میدے والی میڈیسن کے ساتھ زائلورک میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب میدے والی میڈیسن زائلورک میڈیسن کے ساتھ لیں گے تو زائلورک میڈیسن کا اثر ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو لیور ڈیزیز کے ساتھ ہیں یعنی جگر کی بیماری کے ساتھ ہیں یا کڈنی ڈیزیز کے ساتھ ہیں یعنی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کا ڈوز ان پیشنٹس کا ڈوز ہمیشہ لور ڈوز سے سٹارٹ لینا چاہیے اور خاص طور پر ایسے فراد جو گردوں کی بیماری یعنی کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہیں ان میں ہمیشہ لور ڈوز ہی دیا جاتا ہے اور تب تک جیاد آتا ہے جب تک 6 ایم جی پر ڈیسی لیٹر باڈی میں یورک ایسیڈ کا لیول نہ ہو جائے اور جن پیشنٹس میں یورک ایسیڈ کا لیول لور ڈوز سے کنٹرول نہیں ہوتا یعنی جو نارمل پیشنٹس ہوتے ہیں جو لیور ڈیزیز کے مریض نہیں ہوتے کڈنی ڈیزیز کے مریض نہیں ہوتے تو ان افراد میں اگر لور ڈوز سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو یورک ایسیڈ تو ان افراد میں گریجولی اس کا ڈوز انکریز کیا جاتا ہے جو کہ ریکمنڈڈ ڈوز کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یورک ایسیڈ کا ڈوز ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی یا تو کم کرنا چاہیے یا اس کو زیادہ کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال کن افراد میں نہیں کروانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریگننسی میں تو پریگنٹ ویمنٹس یعنی حاملہ خواتین میں زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کروایا جاتا یہ کنٹر انڈیکیٹڈ ہے کیونکہ زائلورک ٹیبلٹ کے استعمال سے بچے میں برث ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی پیدائش کے وقت پیدائشی نقص ہو سکتے ہیں اس لیے پریگننسی میں زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی پیشنٹ کو پریگننسی ہو چکی ہے اور وہ زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال کر رہی ہے تو فوری طور پر زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال بند کر دے اور گائنکالوجس سے مشورہ لازمی کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایسی خواتین ایسی ماہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو بریس فیڈنگ کے دوران بھی زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو ایسے بچوں کو پھر دودھ نہیں پلانا چاہیے اور ایسی خواتین جو بریس فیڈنگ میں زائلورک ٹیبلٹ کا استعمال کر رہی ہیں تو میڈیسن کو بند کرنے کے بعد بھی ایک ہفتے تک انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد بچے کو بریس فیڈ کروایا جائے اب ہم بات کرتے ہیں زائلورک ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو زائلورک ٹیبلٹ کے استعمال سے اسکن ریشس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ افراد میں موں کا ٹیسٹ چینج ہو سکتا ہے اور کچھ افراد میں چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے موں خوشک ہونے کی جگایاں شکایت ہو سکتی ہے اور کچھ افراد میں جانڈیس کی بھی شکایت ہو سکتی ہے یعنی جگر پہ سوزش ہو سکتی ہے جس کو ہم پیلیا کہتے ہیں تو جن پیشنٹس کو زائلورک ٹیبلٹ کے استعمال سے جانڈیس ہو جائے تو یہ ایک نارمل بات ہے اور میڈیسن یہ بھی شو کرتی ہے کہ میڈیسن پراپرلی ہمارے جسم میں کام کر رہی ہے تو اس کے لیے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر بہت زیادہ جانڈیس ہو جائے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایسے فراد جن کا یورک ایسڈ لیول بڑھتا ہے تو یورک ایسڈ کے مریضوں کو اپنی خوراک میں گزہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایسی خوراک ایسی گزہ کا استعمال کم سے کم کریں جس سے یورک ایسڈ لیول بڑھتا ہو جیسا کہ تلی ہوئی چیزیں مسالہ دار خانہ سفید روٹی کیک بسکٹ آئیس کریم اور زیادہ چکنائی والی چیزیں بلکل بھی نہیں کھانی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دو سے تین مہینے تک ان کو بلکل بند کر دینا چاہیے اور جیسا کہ خوراک میں پروٹین کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصاندہ ہوتا ہے اس لیے پروٹین اور پیورین سے بھرپور گزہ جیسا کہ دودھ دہی بم سبز مٹر پالک دال وغیرہ خانے سے بلکل پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں موجود پرانس فیڈ جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار کو مزید بڑھاتے ہیں یعنی یورک ایسڈ کے لیول کو زیادہ کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسی ہیل سے ریلیٹڈ میڈیکل انفارمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ایلتھ انٹرپائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے